اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب تو یار فائنلی میر اور تراب کا جس بات پر ناراض کی ہوئی تھی نا وہ معاملہ سیٹ ہو چکے ہیں ہم دو دن کے لیے ناراض ہوئے اس کے بعد اب ہم بالکل نارمل ہو چکے ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے اور یہ یار یہ نئی بات نہیں ہے ملک بچپن سے ایسے ہوتا ہے آپ کے اندر بھی ہو گیا بائیوں میں ہوتا نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جانا یہ تو چلتا رہتا ہے زندگی کا حصہ ہے تو اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ لوگ ایسے پریشان ہوتے ہیں اتنے کمیٹس آرہے تھے کہ آپ دونوں کو کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوا یار یہ نارمل ہے یہ چلتا رہتا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی بس آگے ایسا نہ ہو تو اچھی بات ہے بٹ یہ تو نارمل ہے یار باقی ہے ابھی تراب کیوں نہیں آیا وہ بھی بتا جاتا ہوں ایک پریشانی کی بات ہے کیونکہ ابھی تراب گیا ہوئے ہوسپیٹل میں وہاں پر نا ہماری دادی ہمیں ہیں جن کی سیچویشن تھوڑی سی خراب ہے مطلب کرٹیکل کنڈیشن میں وہ بیمار ہیں تو تو آپ ان کو دیکھنے گیا ہوئے ہیں میں نے بھی جانے ہیں ان کے پاس تھوڑی دیر میں جانے ہیں بس تھوڑے سے کام شام کر کے میں نے ادھر جانا ہے تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ ان کی حالت ٹھیک ہو جائے آپ نے یہ دعا کرنی ہے تو آپ بھی ادھر گیا ہوئے ہیں باقی گھر والے بھی گیا ہوئے ہیں میں ادھر ہوں جانوروں کو تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں اس کے بعد کوئی آتا ہے یہاں پر پھر میں بھی جاؤں گا تو آپ کے ساتھ پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے باقی آپ نے دعا کرنی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے تو ہمارا ماشا جو ہے نا کل اس نے بہت ٹینشن میں ڈالا ہوا تھا ہم نے آپ کو نہیں بتایا ہم نے کہ آپ ایسے پریشان ہوگے اس کی فل ہم کیئر کرتے ہیں فل اس کو جتنا فل ٹریٹمنٹ چوبیس گھنڈے مطلب اس کے ساتھ رہے ہیں ہم نے ایک ایک ٹائم بعد دیکھنے آئے تھے کہ اس کی کیا کنڈیشن یہ ہے اس نے ڈال پڑا ہوا تھا ہم نے اس کو انجیکشن وغیرہ جو دے رہے تھے پراپر ٹریٹمنٹ وہ بھی کرتے رہے ہیں ہم نے نیو بھی کچھ ٹریٹمنٹ پوچھیں ڈاکٹر وغیرہ سے تو وہ بھی کی ہم نے اس کے بعد ہمارے ماشا میں تھوڑی سی جان آئی اور یہ مطلب کہ اپنے سار پہ کھڑا ہوا اور اس اندود وغیرہ پیا اب جا کے اس نے ریسٹ کیا ہوئے لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ 50% یہ صحیح ہوئے باقی ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی پراپر ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جاری ہے اموشن اور اس کا جو کان کا مسئلہ تھا ان دو چیزوں کی وجہ سے یہ سروائیو کرنا اس کا مشکل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے ہیں تو اس کی اتنی امیونٹی نہیں ہے کہ بیماروں سے اس طرح لڑ پائے تو ہمیں اس لئے انجیکشنز وغیرہ اور ساری چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں زیادہ ملب اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑ رہے ہیں اس کی جگہ کوئی اور نسل ہوتی نا تو وہ شاید سروائیو کر جاتے ہیں جیسے ہمارا گاب ہے نا وہ تھوڑا ان کا سرونگ تیمین سسٹم وہ اس میں مانشہ آرام سے لڑ لیتا اس کو مشکل ہو رہی ہے ان بیماروں سے لڑنے میں باقی آپ نے دعا کرنی ہے کہ بلکل ٹھیک ہو جائیے گئیہ اگر ماشہ کو اڈاپٹ کر لیتی نا تو ہمارا ماشہ بلکل بھی بیمار نہ ہوتا تو آرام سے اس کا دودھ پیتا رہتا مطلب جتنا اس کا دل کرتا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا اس کو مارتی بھی نہ ہیے تو وہ اچھے سے بڑا ہو جاتا لیکن کوئی نہیں ہمیں نکال کے پلانا پڑتا ہے گئیہ کا دودھ تو پھر بھی ایک ہی بات ہے سمجھو اس نے یہ اڈاپٹ کیا ہوئے ہمارا سکار گھوڑے بیج کے بھائی سو رہی دیکھیں ایسے لگے ایسے کون سوتا ہے بھائی سو جو سو جو یار یہ دیکھیں ہمارے ریبٹ ہاؤس کا کیا حل کر دیا ہے ہمارے ریبٹ نہیں ہم نے اتنے پیار سے بنائے اتنا خوبصورت بنائے صاف ستھرا گرین گرین اور انہوں نے دیکھیں گندہ کر دیا سارا یہاں پر ادھر صفائی کرنا بھی پوسیبل نہیں کیونکہ گھاس ہے نا اس پر جھاڑو دینا پھر ویسے کی ویسے مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں اس کو صاف کرنے کا بھی لیکن یہ ہے یہاں پر بہت زیادہ خوش ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آرام سے رہ رہی ہیں سارے اندر گھوسے ہوئے ہیں ابھی بچوں کی بھی چیک کر لیتے ہیں اگر نکلے ہیں تو ہم چیک کر لیتے ہیں مجھے لگتا ہے بڑے ہو گئے ہوں گے مسنج کی ماں نہ مارتی ہے کٹتی ہے یہاں بیٹھی ہے میں اندر ہاتھ ڈالوں گا اور یہ کٹ لے گی نہیں کٹنا پلیز یہ کٹتی ہے جب باہر جائے گی نا پھر ان کے بچوں کو میں نکالوں گا اور دیکھوں گا یہ کیا سیچویشن ان کی ابھی بند کر دیتا ہوں اٹھ جو بھائی اٹھ جو ایش نے یہ والی رسی بھی توڑ دی یہ والی رسی بھی توڑ دی پھر ہم نے سوچا بھائی رسیوں سے کام نہیں چلنے والا ایش کو زنجیر باند دیتے ہیں تاکہ دوبارہ نہ توڑ سکے چپ فیوانا کو بھی زنجیر باندھی ہو گیا اور ایش کو بھی بس ہر کچھ دن ان کے ایسے رسیوں میں رہنے کے پھر ان کا گھر جب بن جا گیا نیومینیزو میں پھر ان رام سے رہنگے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے وہ لبڑ انہوں نے انڈے دیوں ہیں یہاں پر بچے تو نہیں نکالی ہے نہیں نہیں اب انہوں نے بچے نہیں نکالے صرف انڈے ہیں تو میرے خیال میں ان کا برقل دس پندرہ دن ہوتے ہیں نکالائیں گے بچے تو بھی ایر میں نے گری کو ڈھا لیا ایسے کچھ باتیں کرتے ہیں دیکھتے ہیں موڈ میں ہے کے نہیں ہے گری گری کہاں جا رہے ہو گری کہاں جا رہے ہو کیسے ہو بس یہی آتا ہے اس کو کچھ نہیں چکرائی ہے جاؤ واپس موسیقی تو یار آپ کو یاد ہوگا یہاں پر کبوتروں نے ایک بچہ دیا ہوا تھا تو آج میں وہ دیکھنے والوں کا کافی ٹائم ہو گیا مجھے شک ہو رہ گئی وہ مر تو نہیں گیا تو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے کس کنڈیشن میں ابھی پتہ کرتے ہیں اس سرون کے اندر ہے وہ تو دیکھتے ہیں کبوتروں کے کام دیکھتے ہیں کہاں انہوں نے بچے دیا خرگوشوں کی نکل کی ہے انہوں نے خرگوش بھی ایسے سرنگوں میں انڈے دیتے ہیں بچے دیتے ہیں آجو 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 گہرہے ہیں گہرہے ہیں بھائی ایک مند دیکھتا ہوں تو یار اس سرنگ بہت ناغے تو موبائل بھی نہیں گسے گا ساری مٹی گس جائے گی موبائل کی سپیکرز میں تو میں نے ایک ڈسک لے رہا اے کدھر ہے بھائی تو نہیں ہے یار اب مجھے نظر آ رہا ہے وہ وائٹ وائٹ یہ یہاں پر دیکھیں یہ بیٹھا ہوئے یہ بیٹھا ہے آپ کو نظر آیا یہ ہے بھئی کبوتر کا بچہ زندہ ہے بھائی ہل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ آگیا بھائی یہ دیکھیں یار یہ رہا بھائی یہ چھپا ہوا تھا کافی ٹائم سے یار ایک دفعہ دیکھیں تو مجھے کس طرح دیکھتے ہو تم وائٹ کلر کا یار ہنجی یہ اپنے باپ پر گیا ہے بھائی دیکھیں پیور وائٹ نکلا ہے بہت کیوٹ ہے یہ تو تمہارے ماں باب ٹینشن میں ہوگے جاؤ جاؤ چلا گیا بھائی سہارا مٹی مٹی ہوگے مجھے تسلیح ہو چکی کہ اس کے اندر کبوتر کا ایک بچہ تھا وہ زندہ ہے ماں باب اس کی صحیح کیئر کر رہے ہیں اس کے ماں باب میں رکھل ہاں یہ بیٹھے ہوئے یہ دونوں جاتے ہیں اس کے پاس کو کھانا پینا کرتے ہیں بلکل آپ صحیح رکھا ہوئے اس کو صحیح کیئر کر رہے ہو کیوٹ چکس جو کہ چند دنوں کے ہمیں مانے ہاں یار کیونکہ یہ بچتے نہیں ہیں ہم جب بھی لیتے ہیں اور کوئی بھی لیتا ہے ملہ بھی صرف ہم نہیں یہ مر جاتے ہیں یہ پل نہیں سکتے اور پس ان کو دیکھیں مجھے بچپن یاد آگیا مجھے انہیں ایسے ہی لاتے تھے اور بھئی ملہ بھواز ہیں اور وہی فیلنگ آ رہی ہے آجو یہ بھی ہو سکتا کہ کوئی تم میں سے ایک بچ جائے یہ بھی پوسیبر ہے بٹ دیکھتے ہیں کہ کس موڈ پر لیتا ہے آنکھیں بھی بند کر رہے ہو تم ہے مرنا چاہتے ہو کیا یار ان کے منٹی نہیں ہوتی یہ نہیں بچ پاتے چلو جاں واپس چاہو جوڑ بوائی ہمارے ایگل آیا ہے پتہ نہیں کیا چیزیں ہم نے ایک دو دن چوزے رکھے تھے شہد ان کی اس کو لگا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی چوزہ یہاں پر پڑھاؤ ایسا نہیں ہے بھائی کوئی چوزہ نہیں ہے ہمارے چوزے ہیں ہن کو کھانا چاہتا ہے لیکن ایسا ہم اس کو نہیں کرنے دے گے ہمارے چوزے ہیں ابھی تو ٹھیک ہیں جب مر جائیں پھر بھی اور باتیں کھلا سکتے ہیں لیکن ابھی تو مرے بھی نہیں ہیں پیسے بھی مر جائیں ہم کھلاتے نہیں ہم جاتتا دفنائی دیتے ہیں ایک دف ہم نے کھلا دیئے تھے تو آپ نراز ہوتا ہے رو کہ تہنسے نہ کیا کرو پیسے نہیں کریں گے بس مر گئے تو دفنا دیں گے اگل تمہیں مل جاتا ہے نا میٹھم لے آتا ہے نا چکن وغیرہ مل جاتا ہے نا مارکٹ والا تمہیں کھلا دیتے ہیں تم چوزے ہیں کیوٹ ہے یار اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کیسے کھاؤ گے تمہیں کیا پھاگل ہو نہیں کھانے چلو تمہیں گھوڑی کے اوپر بٹھاؤں اس کو بھی پتہ ہے بھی گھوڑی کا کوئی بھروزہ نہیں ہے اس نے فوراں چھلا آنگ مار دی گھوڑی کے اوپر نہیں بیٹھنا ہے میں ہیر کی آنکھ چیک کرنے کے لیے آئے ہوں مجھے لگتا آجا یار ہیر بہت گندی ہے بلکل بھی پاس نہیں آنے دیتی فوراں بھاگتی ہے اب میں تو اس کو چیک بھی نہیں کر رہا میں نے دور سے دیکھ لیا اس کی آنکھ بلکل صاف ہو گئی ہے سوک گئی ہے یہاں یہاں سے زخم وغیرہ سو گیا ہے اس کو کبھی ہم پکڑیں گے اس کو صفائی بھی کریں گے پراپر اور اس کو نہلا بھی دیں گے پیرے ساپ سوٹری ہو جائے گی تو یہاں یہ تھی آج کیا ہماری ویڈیو تو ملتے ہیں جلدی نیکس ولوگ میں تھنکیو سو مجھ پر واشنگ اللہ حافظ اب پکڑا ہے میں نے تمہیں اب میں دیکھنا ہوں تمہارے یہاں کیسی لگ رہی ہے دکھاؤ 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 اس سایڈ سے اس سایڈ سے دکھاؤ نا یار بس یہاں پر تھوڑے سے وہ لگیا ہوئے جیسے پانی سوک جاتا ہے بس صحیح ہو جائے گا اب تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ